مدینہ ٹاؤن نیو سبزی منٹی کے رہیشیوں نے ہیسکو چیف حسین آباد کے آفیس کے سامنے واربدا کے ظلم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں مرد خواتین اور بچوں سمیت علاقے کے رہیشیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرگی کا عادت کرنے والے یو سی چیئرمن مدینہ ٹاؤن منٹھار جتوئی نے کہا کہ واربدا کے عملدار چور ہیں انہوں نے غریب عوام کا جینا حرام کر دیا ہے ٹرانس فارم لگانے کے پیسے لیے جاتے ہیں اور بعد میں ٹرانس فارم لگایا بھی نہیں جاتا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے مدینہ ٹاؤن نیو سبزی منٹی کے واربدا کے عملداروں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے اضافی بلوں سمیت ہمیں وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں پیسے نہ دیں تو ڈیڈیکشن لگا کر بل اضافی بھیج دیتے ہیں ہم غریب منظور طبقے سے تعلو رکھنے والے افراد اتنا بل اور ان کا ظلم برداشت نہیں کر سکتے یہ مدینہ ٹاؤن ہے وہ بستی ہے جس کو عبداللہ شاہ نے اپنے نہروں کے کناروں سے اٹھا کر نوے کی ذائی میں ادھر ایک بستی بنائی تھی اس بستی میں ان لوگوں کو بیچاروں کو پانچ پانچ سو اسکوار فٹ کے پلات دیئے گئے تھے ان پانچ سو اسکوار فٹ کے پلات میں ایک ایک اس میں گھر میں ابھی بیس بیس لوگ رہ رہے ہیں ان غریبوں کی ایک مہینے سے ٹرانسپارمر اتار کر لے گئے ہیں کہ یہ بجلی چوری کر رہے ہیں بھائی بڑے سب سے بڑے چور تو تم ہو تم آکے وہاں سے جو ہے پیسے وصول کرتے ہو ان غریبوں کے ٹرانسپارمر اتار کر تمہارا دندہ ہو گیا یہ ان سے تمہارے وہاں پہ وہ دلال آتے ہیں وہ پیسے لکھون پہ لے جاتے ہیں وہ پیسے لے کے جا کے پھر ٹرانسپارمر لگاتے ہیں پھر مہین پندرہ دن بعد پھر وہی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں اے یہ ان کو چوری ختم کرنی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ گئے بیٹھیں میں ان کو ختم کروا کے دوں گا ختم کریں ایل ٹی میٹر لگائیں اپنے یہ خود یہ کر رہے ہیں چوری اور غریب لوگوں کو مار رہے ہیں یہاں پہ بیمار لوگ رہے رہے ہیں مسکین لوگ رہے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک مہینے سے ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ واپٹا میں موجود کرپٹ اثران کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے اور عوام کو پریشانی سے بچائے جائے کیمرامین نظر محمد سیال کے ساتھ عمران شلکی آری آن لائن انڈس ٹی وی حیدر آباد